میں معصوموں کی موت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آشو گیلوت کچھ کیا رہے ہیں سن لیجاب میڈیا بھی رکھتا ہے سن لیجاب کسی سجائے آکے پھولتی ہے اور سجائے کو انپیو پھولتی ہے میں تو سجائے کرتا ہوں اوپر ہی پاڑے میں لوگ جائیں میڈیا میں جائیں کمیہ بتائیں ہم دور کریں میں اوپر مہن چاہتا ہوں وہ لے کر کے سفر جانے پھول رہی ہے ملک پہلوں گوگروں میٹان کو جا کے جنتے کو سمجھاؤ یہ نامت کو آئیے میں پھولتا چاہتا ہوں اس کے جنتے کمیر ہے پورے دیش کے لوگ سڑکوں پر ہیں پارٹی سے ہڑکے سڑکوں پر آگے ہیں نئے پوری سڑکوں پر آگے ہیں اپنی بھروشے کو لے کر کے دیش کا یوہ چین سے چھے یہ نامت کو آگے ہیں آسام جانگر اناس کے لئے ایک ہلیا چھہ سر کورن کے خرش ہوگی دنیس تار لوگ آہوٹ ہے گے اونیت لاکھ میں سولہ لاکھ ہندیویں اس میں گا دن لاکھوں کیونے کر پا رہے ہیں تو سمجھ جانا ہے جو آنبھو آسام کا ہے اور آنبھو کو پہلے جا کریں اجام کریں چھوڑی بیٹھ ہوئی دلی کہیں گے وہ سنوے کر رہی ہے ان لوگ کہتا ہے کہ آسام کے لوگ ارساد میں چلے گیتے جب اناسی ہوئی تھی لنبھو لنبھو لائنے لگی جوڑ بندھے پر ہیں سمجھ جانا ہے 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 مکھیا ہی اگر اس طرح کی بات کریں کہ آر اسپتال کی یہی کہانی ہے سنایا ہم نے آپ کو اشوگ گیلوت کا یہ پورا بیان انہوں نے کہا پورے بھارت میں آپ نکل کر کے دیکھ لیجئے اس طرح کی کہانی لگ بگ ہر سرکاری اسپتال کی ہے حالکہ انہوں نے کہا کہ سجاب دینا چاہیے میڈیا کو آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا کہ وپاکش اس معاملے کو ہوا دے رہا ہے میڈیا طول دے رہی ہے اب آپ سمجھئے ہر کسی کی آنکھیں نام ہو جاری ہے جس خبر کو سن کر کے اس پر جب جواب پوچھا گیا تو اشوگ گیلوت یہ کہہ رہے ہیں کیا سرکاری اسپتال کی لگ بگ یہی کہانی ہے خاص پیشکش یہ ہماری ہے موڈی کے